موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاشا کی پاشا اور میں ہوں پاشا کل پشاور میں جو بم دماغہ ہوا ہے انتہائی انتہائی افسوسناک اور قابل مزمد ہے اس سے پہلے کوئٹہ میں بھی ہوا اور یہ ایک سیریر چلی آ رہی ہے یہ کوئی ایک یا دو دماغوں کی بات نہیں تقریبا جب سے خوش سمالا ہے ہم نے پچھلی دو دہائیوں سے یہ سلسرہ جاری ہے اور نہ صرف ہمارے ہاں بلکہ ہمارے پروس افغانستان میں بھی یہ سلسرہ جاری ہے ادھر انڈیا میں کشمیر میں بھی پھر دنیا کے اور بھی کافی ملکوں میں لیکن اگر ہم تھوڑا سا گھوڑ سے دیکھیں تو کڑییں ایک دوسرے سے ملتی ہیں آخر یہ دہشتگرد ہیں کون اور یہ دماغیں کیوں کرتے ہیں کبھی سوسائیڈ اور کبھی اور جو بندہ سوسائیڈ کرتا ہے وہ کیوں اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ وہ خود بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی مارنے کے لیے اس کے لیے دنیا بلکل ختم ہو چکی ہے کہ وہ یا تو وہ دو قسم ہوتے ہیں یا تو وہ اتنا تنگ ہوتا ہے اس دنیا سے اتنا غصہ اس کے اندر بڑھا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے خود بھی مار جاؤں اور لوگوں کو بھی مار جاؤں یہاں وہ ایک منٹیلٹی جو تیار کی جاتی ہے کبھی یہ دنیا تو خانی ہے یہاں تو ہم نے انتہار کے لیے آیا ہے اصل دنیا تو آگے ہے وہاں جنت میں خوریں اور پیارے رسول آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو جلدی سے جاؤں ایک وہ منٹیلٹی ہے کبھی کبھی کچھ لوگ بقیادہ نشہ کر آ کر اور نشہ کے عادی بنا کر بھی اس قسم کے لوگوں کو یوز کرتے ہیں اور وہ نشہ کی خانت میں یہ کام کر جاتے ہیں یہ بھی ایویڈنس ہے ہماری ایجنسیوں کے پاس اب یہ سب ہو کیا رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تو ہم اگر اپنے ہاتھ دیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا جب تین دہائی پہلے افغانستان میں انقلاب آیا اور افغان گورنمنٹ نے نور محمد ترکیہی نے اپنے معاہدے کے تحت یعنی جو افغانستان اور ریشیا کے سوید گورنین کے دمیان معاہدہ تھا اس معاہدے کے تحت ریشیاں فوجیں افغانستان بلائی اپنے انقلاب کی حفاظت کرنے کے لیے اس میں کوئی انٹرنیشنل طور پر غیر کنونی کام نہیں تھا لیکن کیونکہ اس وقت کولڈ وار جاری تھی ریشیاں اور ویسٹن بلاگ میں امریکہ اور یورپین کنٹریوں نے ان کو یہ کیسے برداشت ہوتا کہ ریشیاں ایک نئے ملک میں جو انٹر ہو گیا اور وہاں انقلاب بلکنا بڑھتنا شروع ہو گیا تو ہوا کیا یہ سب کو معلوم ہے جو چار دہائیوں والے چالیس کے اوپر کے لوگ ہیں کہ پھر ہم نے امریکہ کے ڈاللوں سے اور سعودی عرب کے ڈاللوں سے ہم نے یہاں اپنے ہاتھ طالبان پیدا کیے افغان لوگ جو انقلاب سے باگ کے یہاں آئے تھے نہ صرف انہیں کیار کیا بلکہ اپنے نوجوانوں اپنے بچوں کو بھی ان کے ساتھ ملایا اور ایک فورس تیار کی ایک تنظیم تیار کی جس کا نام تھا جسے ہم طالبان کہتے تھے کیونکہ ہمارے مدرسوں میں یہ سارا کام ہوتا تھا ہمارے مدرسوں میں ٹریننگ دی جاتی تھی تو وہ مدرسوں میں طالب علم ہوتے تھے تو وہاں سے طالبان بن گیا کل بھی جو دمکہ ہوا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریکہ طالبان پاکستان تو یہ طالبان ہم نے بنائی اور اس طالبانوں کے چکر میں ہمارے کچھ جرنیلوں نے اور مولوی حضرات نے خوب ڈالر کمائے خوب اپنی روٹیاں سیکھی تو جب انہوں نے پھر خملے کیے انہوں نے جنگ کی اور افغانستان میں خانہ جنگی کا غاز ہوا جو ایک عرصہ تک جاری رہی پھر رشیہ نے افغانستان چھوڑ دیا اور یہی طالبان آپس میں دستو گریبان ہو گئے آپس میں انہوں لڑنا شروع کر دیا پھر بھی ہم نے ان کی سپورٹ نیاں چھوڑی اور مختلف تالبان دو گروپوں میں ڈوائیڈ ہو گئے ایک افغان تالبان جو کہ افغانی لوگ تھے ایک پاکستان تالبان اب وہ وہاں افغانستان میں ایکچولی ڈرگز کے لیے لڑ رہے تھے کیونکہ افغانستان دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جو افہین پیدا کرتا ہے وہ پوپیز جسے پوسٹ کہتے ہیں جس سے ہروائن بھی بنتی ہے اس کے لیے تالبان کے لیے واللوڈ تھے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تو اس کے بعد ہم نے کچھ تالبانوں سے خات کھنچ لیا کچھ کو ہم نے اپنے اساسے قرار دیا جو کہ آج تک مجود ہے اب افغانستان میں اگر طریقہ تالبان کاروئی کرتی ہے تو ٹھیک ہے اگر ہم ہمارے اساسے جو ہیں وہ انڈیا میں جا کے کشمیر میں کوئی کاروئی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی کاروئی ہمارے ہاں ہو جاتی ہے تو ہم جو کہتے ہیں جی واد انڈیا کی سازش دشنوں کی سازش تو یہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جب ہمارے ہاں سے کسی دوسرے ملک میں لوگ جاتے ہیں کسی دوسرے ملک میں کاروئی ہوتی ہے تو اس ملک کے لوگوں میں یا اس ملک کا بھی ایک طرح سے ریاکشن آنا لازمی ہوتا ہے اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے یا تو ہم دوسرے کو چھیڑے نہ اگر چھیڑتے ہیں تو انتظار کرنا چاہیے کل کے واقعے کے بعد بھی ایک دم سے بتا دیا کہ انڈیا کا ہاتھ ہے اوکی یہ انڈیا کا ہاتھ ہوتا کیسے ہے ہماری فوج جو ہے جب سے باجوا صاحب کا سکینڈل آیا ہے ہم نے پورا سوشل میڈیا کے پوری قوم دو ایسوں میں بڑھ چکی ہے ایک پاک فوج زندہ باد دوسرے پاک فوج یہ رسیدیں دکھاؤ جرنلوں کی بھی احتساب ہونا چاہیے تو ایک انتہائی تفان مچا ہوا ہے اور ساری قوم دو ایسوں میں ڈوائیل ہو گئی ہے ٹھیک ہے پاک فوج زندہ باد لیکن پاک فوج کے وہ جرنل پاک فوج کے وہ جرنل جنہوں نے کہ ڈالرز کمائے اس جنگ میں اور آج تک کمارے ہیں ان سے تو پوچھنا بنتا ہے پھر اگر ہماری فوج آج بھی اتنی طاقت وارا ہے ہم سنتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا دہشت گردوں کی کمر توڑ دی یہ ہم رہیل شریف کے دور سے چلتے آ رہے ہیں دہشت درجی ختم کر دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا بڑک بازی تو کیسی کمر توڑی ہے کیسا یہ کیونکہ فوج تو دنیا میں کہیں بھی جنگ میں نہیں لڑ لی نہ ہماری بیا سے جنگ ہو رہی ہے اپنلی نہ افغانستان سے ہے نہ ایران سے ہے نہ چہینہ سے ہے صرف پوری فوج دہشت گردی کے اوپر لگی ہوئی ہے ستر فیصد سے زیادہ بجٹ آگ فوج کو دے رہے ہیں پورے پاکستان کے تمام بزنس فوجی چلا رہے ہیں تقریباً تمام بڑے ادارے فوج کی نگر دریکٹ فوجی فونڈیشن اور دوسرے پراپٹی کا کام فوج کی نگرانی میں ہو رہا ہے پینشنیں دے رہے ہیں تو صرف دہشت گردوں سے لڑ رہی ہیں تو اتنی بڑی آئی ہے سائی اتنی بڑی آئی ہے تو انڈیا کیسے کر دیتا ہے یہ کار دی کیا انڈیا سے لوگ آتی ہے اگر آتی ہیں تو بارڈر پر کہاں ہے ہماری پاک فوج کہاں ہے بارڈر فورسی تو اگر وہ پاکستان میں لوگوں کو یوز کر رہے ہیں پاکستان میں کا سلیپنگ سنڈ ہے تو پھر میں ہماری ایجنسیاں کہاں ہیں آخر ان کو آرڈر ملتا ہوگا کئی سے ان کو پیسے آتے ہوں گے کوئی ان کو فون میں بتاتا ہوا کیا کرنے ہیں ان کا کونٹیکٹ ہوگا وہ دات کو خواب میں تو ان کے مدی آتے خواب میں تو آرڈر نہیں دیتا یا جو انڈیا کی راہ ہے تو وہ کسی نیٹورکے تھو ہوگا تو ہماری جو اتنی بڑی بڑی سرنسیز ہیں اتنا عربوں کھرموں کے بجٹ والی جو ہماری پاک فوج ہے جسے سلام کریں ضرور کریں لیکن وہ کہاں ہے کیوں یہ نیٹورک نہیں پکڑتی کیوں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس لیے میرے خیال میں تو اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ پاک فوج کے اندر میں ڈویزن ہے آج بھی پاک فوج کے اندر کچھ جنرنیل ایسی ہیں جو کہ طالب آرمز کو اور جو ان دہشت گردوں کو پار رہے ہیں اگر ہم ایمار اپنی پارلیمنٹ میں دیکھیں اپنے پرائیم میسٹر کے اردگر دیکھیں تو پرانے دہشت گرد پرانے کالا دم ترزیموں کے لوگ موجود ہیں ہماری گورنمنٹ کے اندر موجود ہیں اور اس لیے میرے وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ گری لیسٹ سے نہیں نکر رہے اور ہم جو اس پہ بھی فخر کر رہے ہیں کہ ہم گری لیسٹ میں رہے ہم بلیک لیسٹ میں نہیں گئے اور یار شرم کر لو وہ لوگ کم از کم شرم کر لے تو ہمیں اپنے روئیوں پر سوچنا ہوگا اپنے جو اقدامات ہیں ہم پر سوچنا ہوگا اگر آپ دیکھیں یوٹیوب پر ویڈیو بڑی پڑی گیا ایک دو تین میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موڈر سیکلیں ٹرالے ٹرکس جو ایران سے پٹرول سمکل کرتے ہیں وہ دن دیارے ہوتا ہے کافلے کے کافلے آ رہے ہیں سریعہ سمکل ہو کے آ رہا ہے پاکستان کی سٹیل مل سریعہ مل تباہ اس لیے ہو گیا کہ ایران کا جو سریعہ سمکل ہو کے آتا ہے وہ سستہ ہے اتنی بڑی سمکلنگ اگر افغان بارڈر سے ہو رہی ہے تو کہاں ہیں بارڈر فورسز کہاں ہیں ہماری پاک فوج کہاں ہیں ہمارے ادارے خفیہ جنسوں کے کیا انہیں یہ پتا نہیں ہے جب یوٹیوب پہ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نہیں دیکھتے یا وہ حصے دار ہیں اس کے ان کی چھتر چھائے میں ہو رہا ہے پاکستان میں جتنی ہڑون آتی ہے جتنی جو فیم اور چرس آتی ہے ہر گلی محلے میں آپ کو نشہی ملیں گے یہ افغانستان سے آتی ہے پاکستان میں اس کی کوئی فیکٹری نہیں ہے کچھ نہیں بنتا ہے قبالی علاقوں میں بنتا ہے یہ افغانستان سے بنتا ہے تو یہ کیسے سمکل ہو کے یہ خواہ جاتی ہے کون لوگ ہیں اس کے پیچھے تو اگر آواز اٹھاؤ تو پر جلتے ہیں کوئی آواز نہیں اٹھاتا اگر کوئی بولے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کو دو چار دن کے لیے مہمار بنا لیا جاتا ہے اس کو غیب کر دیا جاتا ہے کوئی میرے جیسا مارا بندہ ہو تو اس کو شاید مار کے پاسے بھی کر دیں لیکن ایک دن آواز اٹھانی پڑے گی مجھے بھی ڈڑ لگتا ہے میں بھی ڈڑتا ہوں کہ کل کو میرے بھی کوئی آکے پکڑ کے مارے نہ کرے لیکن اپنے بچوں کی خاطر اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر کہ اسی لیے کہ ان ریکارڈ چھوڑنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے آواز اٹھائی ہے اگر ریکارڈ کا ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو آپ کو بھی پتا ہو کہ کس وجہ سے ہوا ہے یہ بندہ کیا کہتا تھا کیا آواز اٹھاتا تھا کن لوگوں کے خلاف اٹھاتا تھا لیکن فرق آپ کو پھر بھی کچھ نہیں پڑتا آپ نے پھر بھی مجھے گھریاں نکال لی ہیں تو نکالتے نہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے